بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں آن لائن کلاسیس کی جس میں سے خاص طور پر سیکنڈ سیمسٹر کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں سے آپ لوگوں کے کورس میں ہیں تقریباً فور سبجیکٹس ہیں اور ایک آپ کا جاتا ہے پروجیکٹ تو سبجیکٹس کے جس طرح آپ لوگے نے فرس سیمسٹر میں سے پیپر دیئے ہیں اس کے بعد ان کے پریکٹیکلز تو اسی طرح اس سیمسٹر میں بھی ہوگا فرسٹ آپ لوگوں کے ہوں گے فور سبجیکٹس اور اس سبجیکٹس کے آپ لوگوں کے ہوں گے فور پریکٹیکلز اور پیپر پانچ با جاتا ہے پروجیکٹ تو پروجیکٹ جو سبجیکٹس آپ لوگوں نے فرس سیمسٹر میں پڑھے ہیں جو سبجیکٹ آپ لوگ انشاءاللہ سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھیں گے تو ان میں سے کسی بھی سبجیکٹ کے سبجیکٹ کے سبجیکٹر کو اٹھا کے آپ لوگوں نے use کرنا ہے اور اس software میں سے آپ لوگوں نے بنانی ہے ایک چوٹی سی project مثال آپ لوگ لے لیں Excel میں کوئی آپ لوگوں نے calculation کی ہے جس میں سے آپ لوگ sell refined کر سکتے ہیں یا report generate کر سکتے ہیں اس کے base پہ یا اسی طرح آپ لوگ اگر کے لئے second semester میں ہم MS access پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم بڑھیں گے جو graphic کے software ہیں تو اس کسی بھی ایک software کو use کر کے آپ لوگوں نے ایک project بنانی ہے تو four subject آگئے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا آگیا ایک project تو four subject آپ لوگوں کے ہیں اس میں سے first آجاتا ہے آپ لوگوں کا ایک book ہے introduction to database اور اس میں سے اسی book کے اندر دو سبجٹس ہیں ایک آجاتا ہے introduction to database اور دوسرا ہے اس میں سے MS access تو دو سبجٹس یہ ہو گئے دوسرا تیسرا آپ لوگوں کا ہے ویب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں introduction to html یا html اس میں سے آجاتا ہے اور جو ویب development ہے html کا ہوا جاتا ہے اور جو چوتھا سبجٹس ہے وہ ہے graphic designing جس کے اندر دو تین software ہیں designing کے ایڈا پوٹو شاپ آ گیا coral draw اس کے علاوہ میرے خیال میں وہ بھی hand page تو یہ ہم theoretical بھی بڑھیں گے اور practical بھی ہم کریں گے تو online class جس طرح ہم college میں یا class میں class لیتے ہیں تو اسی طرح تو ہم practical نہیں کر سکتے لیکن جو theory ہے وہ اس کے جو basic concepts ہیں وہ میں آپ لوگوں کو لوگوں کو clear کروانگا اور theory آپ لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو practical work ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا شیئر جو screen ہے وہ شیئر کروں گا اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے practice کرنی ہے تو ہم start لیں گے ms access سے آج کا جو lecture ہے وہ ہے ms access تو first semester میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے ms word excel یہ آپ لوگ کہہ لے office automation تو اس میں سے Microsoft office کے بہت سارے جو packages ہیں وہ نے استعمال کی ہیں word powerpoint excel اسی طرح ms office کے installation کے بعد ایک اور اس کا ایک package ہے ایک tool ہے ms access تو ms access کا use ہوتا ہے database میں جس طرح word استعمال ہوتا ہے documentation کے لیے excel استعمال ہوتا ہے calculations کے لیے powerpoint استعمال ہوتا ہے slides بنانے کے لیے presentation develop کرنے کے لیے تو اسی طرح ms access استعمال ہوتا ہے یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں Microsoft access استعمال ہوتا ہے database کو develop کرنے کے لیے اب ہم اس کا use کیسے کریں گے یا database کیا چیز ہے تو ms access کو practically start کرنے سے پہلے جو basic concepts ہیں وہ آپ لوگوں کو clear ہونی چاہیے کہ database کیا چیز ہے اس کے علاوہ جو types آپ database ہیں وہ تو introduction database میں بھی ہم بڑھیں گے لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ clear ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو basic concepts ہوں گی جو terms use ہوں گی ms access کے اندر تو اس lecture میں ہم وہ cover کریں گے اور next lecture میں ہم پھر انشاءاللہ direct ms access کا جو practically use ہوگا وہ start کریں گے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے database کی اگر ہم بات کر لیں تو اس سے پہلے آ جاتا ہے data اور information تو یہ ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں data کیا چیز ہے information کیا چیز ہے data basically collection of facts and figures ہیں facts and figures آپ لوگوں کو پتہ ہے تو اس کو collect کرنے کے بعد جو process form up data ہوگا اس information بن جاتی ہے وہی بات ہیں کہ data پہ ہم decision نہیں لے سکتے یہ آپ کہہ سکتے کہ unorganized form میں ہوگا کسی خاص organized form میں نہیں ہوگا اور information جو ہے وہ process form up data جو data ہوگا جب وہ process ہوگا تو اس information بن جاتی ہے تو جو information کی definitions ہیں کہ یہ depend کرتا ہے data پہ یہ data کا process form ہے یہ organized form میں آ جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب data organized form میں ہوگا تو اس پہ آپ لوگ decision بھی لے سکتے ہیں تو اس کو آپ لوگ information کہہ سکتے ہیں direct ہم آ جاتا ہے database پہ database کیا چیز ہے database کے جو definition ہے وہ کیسے کرنے ہوگا آپ لوگوں نے database کو سمجھنا کیسے ہوگا database basically اس میں آ جاتا ہے large amount of data جب ہم collect کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگ database کہہ سکتے ہیں تو database simple آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ collection of data اس میں آ جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنے کے جو basic definition ہے database کی اس میں collection of interrelated data کے جو data کا collection ہم کریں گے اس میں وہ آپ اس میں related ہوگا interrelated مطلب ہے کہ جو مثال کے طور پر اگر آپ لوگ کہہ لیں کہ اگر آپ لوگ انہیں collection کرنی ہو data کی تو آپ اس میں related ہو جس طرح اگر ہم لوگ school کا data ایک کرتا کریں گے تو اس میں سے students اس میں سے teachers آ جائیں گے اس میں سے دوسرے جو clerical staff ہوگا employees ہیں وہ آ جائیں گے اس میں سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ جا کے اٹھا لے patients کا data اٹھا لے یا آپ لوگ جا کے کسی شاپ کا data اٹھا لے تو یہ آپس میں related نہیں ہے تو database میں ہم collection کریں گے data کا جو interrelated ہوگا آپس میں related ہوگا data مثال کے طور پر اگر آپ اپنے college کے example لے لیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو data collection جب آپ لوگ کریں گے تو اس میں سے students کا data آ جائے گا teachers کا data آ جائے گا اسی طرح جو دوسرے clerical staff ہیں ان کا data آ جائے گا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ related ہیں students, teachers, clerical staff, administration staff اس طرح database میں بھی ہم لوگ data collection کریں گے لیکن وہ data آپس میں سے interrelated ہوگا یہ ایک objective آپ لوگوں کے پاس آ گیا اس کے بعد دوسرا جو objective ہے database کا وہ ہوگا integration of data جو collection ہم نے کی ہے data کی جس میں سے multiples آپ لوگ کہہ سکتے ہیں entities entities کو ان چیزوں کو بعد میں میں ساتھ ساتھ define کروں گا مختلف قسم کے entities کی جو collection آپ لوگوں نے کر لی ان کی integration کرنی ہوگی اب یہاں سے integration جہاں پہ integration کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو ایک example لیتا ہوں for example ایک student ہے وہ ڈی ایٹی second semester میں بھی ہے وہی student وہ ڈی کام کے کلاس میں بھی ہے تو لازمی بات ہم ڈی کام کے کلاس کا الکس ایک ٹیبل بنائیں گے ڈی ایٹی کا اس کا الکس ایک ٹیبل بنے گا تو بعض students ہوں گی جو دونوں میں ہوں گی تو integration کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ٹیبل ہم ایک ساتھ collect کریں گے تو collection کے بعد اس کے integration کے بعد اس کے لیٹا کو یقضہ کرنے کے بعد جو repetition ہوگا وہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا مطلب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اے ایک student ہے وہ پڑھ رہا ہے ڈی ایٹی میں بھی اور وہ ساتھ میں پڑھ رہا ہے کسی organization کے اندر ڈی کام میں بھی organization سیم ہے ڈی کام اور ڈی ایٹی کا تو وہاں پہ repetition آئے گا student ڈی کام میں بھی آ رہا ہے student ڈی ایٹی میں بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم نے unique لینا ہوگا ایک ہی جگہ اس کے registration number اس کا name اس کا cnc وغیرہ جو بھی collection اس کے بارے میں کریں گے وہ ایک آنا چاہیے تو integration کا مطلب یہ ہے کہ جو collection ڈیٹا ہم نے کیا ہوا ہو 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 گا پہلے سے اس کے اندر جو repetition آئے گی یا جو entities ہوں گی یا جو entries ہوں گی وہ بار بار آ رہی ہے تو ان کو integrate کرنے کے بعد صرف ہم وہ account کریں گے تو پہلے ہم کریں گے collection ڈیٹا اس کے بعد integration ڈیٹا جو collect کیا ہوا اور ڈیٹا ہوگا اس کا ہم integration کریں گے اس کو ہم ججا کریں گے ایک ساتھ ملائیں گے اور جہاں جہاں پہ repetition ہوگی وہ ہم ختم کریں گے یہ چیزیں ہم نہیں ختم کریں گے جس software میں یا جو tool ہم use کر رہے ہیں database development کے لئے یہ automatically وہاں پہ remove ہوں گی یا جو entry آپ لوگ نے ایک بار کی مثال کے طور پر ایک نیم سے ہم نے entry کی اس کا cnc number اس کا registration number جب بھی ہم دوسری بار اس کا registration number یا اس کا cnc number دوسری بار enter کریں گے تو وہ باقید ہم کو ایک error دے گا کہ یہ entry پہلے سے ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ database ہم data collection کریں گے اس data کا کریں گے integration یہ دو objective آگئی database کی تو اس کے بعد جو main objective ہے اگر کسی نے کہا کہ ہم نے data collection بھی کر لی اس کی integration بھی کر لی ہمارا database complete ہو گیا نہیں database بھی complete نہیں ہوا database کا جو third main point ہے وہ ہے share share کرنا اس data کو جو data collection ہم نے کی ہے جو integration کی ہے اس کو share کرنا ہے کس کے ساتھ share کرنا ہے جو organization ہے جس organization کے لیے ہم وہ database develop کر رہے ہیں ان کے users کے ساتھ وہ data collected data وہ integrated data ان کے ساتھ shared ہو مثال کے طور پر ہم نے جیس ایم ایس ویمن کا data اٹھا لیا اس کی collection کر لی اس کے بعد اس کی integration کر لی repetition بھی وہاں سے ختم ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے share کرنا ہے اس data کو تو کس کے ساتھ share کریں گے جو بھی clerical stuff ہوگا جو بھی employees ہوں گے جو teachers ہوں گے جو students ہوں گے اگر وہ لوگ اس data کو access کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ database complete ہو گیا ہے تو database کے definition کو ایک بار پر سے سن لے basically اس میں سے ہم کرتے ہیں collection of data اسی data کو ہم کرتے ہیں integrate اس کی integration کرتے ہیں اور integration کرنے کے بعد collected اور integrated data کو ہم لوگوں نے share کرنا ہوگا کسی بھی organization کے user کے ساتھ کسی بھی organization کے user کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جس organization کے لیے ہم یہ database develop کر رہے ہیں اس organization کے users کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ database یا یہ data share کرنا ہوگا بہت ساری ایسا example ملتی ہیں کام سیٹ کا اگر آپ لوگ لے لے یا اسی طرح اگر آپ لوگ نادرا کا لے لے بہت سارے ایسا database ہے آن لائن یا نیٹورک کے اوپر جس کے مثال ایک organization ہے اس ان لوگوں نے اپنے students کا ڈیٹا اس کا ڈیٹا کرٹک کیا ہوا ہے اس کا integration کیا ہوا ہے اس کے بعد ہر ایک student جا کے آن لائن اپنا ڈینس بھی چیک کر سکتا ہے اپنے مارس بھی چیک کر سکتا ہے اپنے لیول کے ساتھ ہیں تو یہ ہوتا ہے بیسکلی آج کل جو سارا کام ہے وہاں پہ وہ database پہ depend کرتا ہے اگر آپ لوگ website لے لیں تو اس میں بھی اس کے اندر database استعمال ہوتا ہے اگر آپ لوگ نادرا کا database لے لیں اس کے علاوہ اگر آپ جو چھوٹے چھوٹے schools بھی ہیں آج کل جو گاؤ میں ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے لئے ایک database بنائے ہوا ہوتا ہے جا کے انٹری ہوتی ہے پس سیمپل کلک کے بعد اس کا جو complete record ہوگا اس نے کتنی فیس جمع کی ہے اس کے بعد کتنی فیس رہتی ہے یہ سارا کچھ seconds میں آجاتا ہے تو یہ ہمارا آگیا database اس کے بعد وہ ہی جو ہم ایم ایس ورڈ میں بڑا کرتے تھے کہ ایک مینوال database آگیا ایک electronic database آگیا تو وہ یہاں پہ بھی ہے کہ electronic database اور جو عام convention system ہے ان میں کیا فرق ہے تو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ہم فائلز میں بھی ڈیٹا کٹا کرتے ہیں آپ اس کے اندر مختلف قسم کی فائلز ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں database لیکن electronic database نہیں ہے electronic database کونسا ہوگا جو ہم through electronic device کریں گے اور کسی specific software کے جب ہم کریں گے تو اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک electronic database ہے اب ہم database کے uses کو یا advantages کو پڑھیں گے کہ ہم یہ database کیوں use کرتے ہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں میرا خیال میں آپ لوگوں کے بک میں ٹاپے ہیں why we use electronic database electronic database ہم کیوں use کرتے ہیں تو یہ اس کے advantages آگئی مختلف قسم کے advantages ہیں اگر آپ لوگ دیکھ لیں generally اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری advantages اس کی نظر آئیں گی اس میں ایک time use ہوتا ہے queries یا query آپ لوگ کہہ سکتے ہیں query searching query deletion query insertion query بات جو ہم detail میں پڑھیں گے لیکن simple click سے آپ لوگ وہ data find بھی کر سکتے ہیں جو آپ لوگ انہیں data find کرنا ہو وہ آپ لوگ delete بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ edit بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ کوئی بھی operation اگر اس کے اوپر آپ لوگ کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں مثال میں آپ کو دے دوں ہمارے college کے اندر ایک student ہے ali کے name سے اگر آپ لوگ ali کا name files میں found کریں گے تو آپ لوگ کو ایک ایک file اٹھانی ہوگی کونسے class میں ہے کونسے class میں نہیں ہے پندرہ بیس تیس منٹ کے بعد آپ جا کے کسی ایک file میں کسی ایک document کا اندر اس کو find کر لیں گے اسی طرح اگر آپ لوگ ms word میں بھی کر رہے ہیں تو ms word میں بھی database آپ لوگ data collection کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے database کے بہت سارے ایسے tools ہیں query report اس کے بعد آگیا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں فارمز تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں تو اس لئے ہم ms access یہاں پہ use کریں گے تو یہ queries وغیرہ ہے یہ بعد میں ہم ڈیل میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ ہم صرف use میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ simple query ہوگی جس میں سے آپ لوگ انہیں name کو insert کرنا ہوگا جیسے ہی آپ لوگ enterprise کریں گے within seconds آپ لوگوں کو الی کا جو complete record ہوگا وہ آپ لوگوں کو آ جائے گا اسی طرح اگر آپ لوگ اپنے college کے اندر ایسے student find کرنا چاہ رہے ہیں جو specific address کے ہو جس طرح میں کے لوں کے سوابی کے students میں نے find کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ ہم مینول database میں یا filing system میں نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں آگئے اسی طرح اس کے علاوہ یہاں پہ security کے ایک بات آ جاتی ہے کہ security issues بھی یہاں پہ improve ہوتی ہے ہمارے جو electronic database اس کے اندر security improve ہوگی کیسے improve ہوگی ہر ایک student کا ہر ایک employee کا یا ہر ایک user کا login ہوگا id ہوگی اس کی اور اس کا password ہوگا اسی id اور password کو enter کرنے کے بعد ہی جا کے وہ database کو read کر سکتا ہے use کر سکتا ہے edit کر سکتا ہے ہم file کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو کوئی بھی office کے اندر کوئی بھی person اس file کو اٹھا کے کوئی بھی data اس کے اندر وہ find بھی کر سکتا ہے وہ read بھی کر سکتا ہے تو وہاں پہ privacy اور security کی جو باتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر یہاں پہ آپ لوگ electronic database use کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اس میں سے وہ آپ لوگ کو ملتی ہیں اس کے بعد یہ جو information ہوگی یہ shared ہوگی shared کا مطلب یہ ہے کہ اے بی سی ڈی دس پندرہ بیس users ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی time پہ multiple system سے جا کے اسی ایک database کو access کر کے وہ read بھی کر سکتے ہیں وہ write بھی کر سکتے ہیں وہ execute بھی کر سکتے ہیں تو جو اس کے علاوہ یہ ایک properties کیا گئی یا use آگیا کہ یہ جو information ہوگی یہ shared information ہوگی کوئی بھی کسی بھی time جا کے اس کو read کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو backup ہوگا جو last ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتی data last لبکر آپ لوگ کسی office کے اندر جائے کوئی file اٹھا لیں اس کو پاڑ دیں یا اس کو آگ لگا دیں یا اس کو پینک دیں تو وہ data ختم ہوگیا یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی باقاعدہ ایک backup ہوتا ہے اگر original location سے کسی نے غلطی سے بھی اس کے اندر changes کر لی اس کو delete کر لیا تو جو backup کیا ہوا data ہوگا اس کے ساتھ وہ match ہوتا ہے جو changes ہوتی ہیں وہ باقاعدہ admin کو show ہوتی ہے اس کے لگا ایک بات یاد رکھنے کے جو person جس طرح ہم programming میں بات کرتے تھے کہ جو person programming کرے گا code کرے گا جو statements لکھے گا اس کو آپ لوگ programmer کہیں گے یہاں پہ جو شخص database کو develop کرے گا database کو بنائے گا اس کو آپ لوگ bba کہہ سکتے ہیں یعنی کہ database administrator وہ administrator ہوگا اسی administrator کو صرف یہ حق ہوگا کہ وہ کوئی بھی change کر لے باقی جو users ہوں گی وہ administrator پہ depend کرتا ہے کون سے user کو کتنا access دیتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ college کا database دیکھ لیں تو اس میں وہ کرے گا employees کو الگ سا access دے گا student کو الگ سا access دے گا employees آئیں گی وہ edit بھی کر سکتے ہیں marks بھی edit کر سکتے ہیں student attendance کو بھی edit کر سکتے ہیں جو students login ہوں گے وہ صرف اپنے record کو دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی بھی changes نہیں کر سکتے تو اسی security level کی بنا پہ electronic database اس کے بہت سارے فائدے فائدے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے جو database electronic database کے جو uses ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم کول کریں گے تو electronic database یا database کو start کرنے سے پہلے ms access کو start کرنے سے پہلے کچھ ایسے terms ہیں جس کو میں define کرنا چاہا رہا ہوں سب سے پہلے آ جاتا ہے اچھا ایک بات سننے کے ms access میں four objects ہوں گی وہ four objects مل کے ایک database بنائیں گے اس میں سے پہلے آ جاتا ہے table table کے بعد آپ لوگ آ جاتا ہے وہ query آ جاتی ہے query کے بعد آ جاتے ہیں forms اور forms کے بعد آ جاتے ہیں reports جب ہم reports تک جائیں گے table بنائیں گے اس کے اوپر query بنائیں گے اس کے بعد forms بنائیں گے develop کریں گے reports بنائیں گے تو reports کے بعد ہی آپ لوگوں کا ایک complete database آپ لوگوں کو مل جائے گا تو table کو پہلے سمجھ دیں کہ table ہے کیا چیز normal جو ہم عام table استعمال کرتے ہیں same وہی table ہے table استعمال ہوتا ہے data collection کے لئے لازمی بات ہے ہم data collection کریں گے تو وہ ہم tables کے اندری کریں گے tables استعمال ہوتے ہیں data collection کے لئے اور data collection کے بعد یہ عام سمپل سیت بات ہے table جو ہمارا data ہوگا وہ organize کرے گا rows and columns کے فارم میں تو table استعمال ہوتا ہے data collection کے لئے اور table کے اندر جو collected data ہوگا یا جو collection ہم نہیں کی ہوگی وہ organize ہوگی rows and columns کے فارم میں tables کے بعد جو relationship کا ایک term ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ use کریں گے تو اس کو بھی سمجھ لیں relationship basically association ہے تعلق ہے ایک table کے ایک column کا دوسرے table کے دوسرے column کے ساتھ مثال کے طور پر آپ لوگ انہیں دو tables بنائی ہیں یہاں پہ میں simple سے ڈرابی کرلوں let's suppose یہ simple سے ہمارا ایک table آ گیا اس کے بعد یہ ایک table ہمارا دوسرا آ گیا یہاں پہ role number اور name یہاں پہ role number اور آ جائے گا fee صحیح ہے role number name دو tables ہیں یہ ہمارا آ گیا a اور یہ ہمارا آ گیا b table relationship کو سمجھ لیں relationship کسی ایک table کا اس کے ایک column کا دوسرے table کے ساتھ جو column ہوگا اس کے ساتھ جو association ہوگا جو تعلق ہوگا اس کو آپ لوگ relationship کہیں گے یہاں پہ relationship ہے a اور b جو table ہیں ان کے درمیان تو relationship کے tabs بعد میں آ جاتی ہیں practical کریں گے تو clear ہوگا یہاں پہ relationship کو سمجھ دیں کہ کسی ایک table کے ایک column کا دوسرے table کے دوسرے کالم کے ساتھ جو association ہوگا جو تعلق ہوگا اس کو آپ لوگ relationship کہہ سکتے ہیں مثال یہاں پہ میں لے لوں یہاں آ جائے گا role number یہاں پہ name کچھ بھی ہے یہاں پہ same وہی role number اور یہاں پہ آ گیا fee اب میں relationship find کرنا چاہ رہا ہوں تو role number کا fee کے ساتھ جو association ہوگا جو تعلق ہوگا اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں relationship relationship کے type سے آپ لوگ وہ clear ہو جائے گا کہ relationship ہوتی کیا چیز ہے relationship کے مختلف قسم کے types ہیں one to one relationship one to many relationship اور اس کے بعد آ جاتا ہے many to many relationship سب سے پہلے ہم پڑھیں گے one to one relationship one to one relationship ہے کیا چیز for example یہاں پہ ہم دو tables ڈرا کر لیں ایک table یہ آ گیا اور اسی طرح ایک table ہمارا آ گیا بی سیمپل اس کے اندر دو columns ہیں یہاں پہ ہے ہمارا رول نمبر اور یہاں پہ ہے name سیم وہی یہاں پہ ہے رول نمبر اور یہاں پہ ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ free ان دونوں کے درمیان ہم relationship پائن کریں گے یا اسیسیشنشپ بنائیں گے تو اس کے لئے پہلے ہم پڑھیں گے one to one relationship one to one relationship یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو اس کے اندر جو data items ہوں گے role number one role number two role number three اسی طرح وہ سیم یہاں پہ بھی ہوں گی role number one role number two role number three مثال یہاں پہ آگیا role number one role number two اور role number three یہاں پہ بھی سیم role number one role number two اور role number three آگئے ہیں اب یہاں پہ اس role number کا اس name کے ساتھ association جو ہوگا اس قسم کے tables میں وہ one to one ہوگا one to one کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو data item ہے single data item کا association ہوگا relation ہوگا یہاں کے single data item کے ساتھ مثال اگر یہاں پہ میں one اٹھا لوں تو صرف اور صرف وہاں پہ ایک ہی name آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں a b c جو بھی ہو اسی طرح میں دوسرا data item اٹھا لوں two تو اس کے سامنے جو دوسرا table ہے جس کا ہم لوگوں نے relationship یہاں پہ ڈرا کیا ہے اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی data item ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ایک data item کے سامنے multiple data items ہوں گے تو one to one relationship میں single data item کے سامنے single ہی data item ہوگا یا آپ لوگ simple words میں کہہ سکتے ہیں کہ single data item کا جب relationship single data item کے ساتھ آ جائیں تو اس قسم کے relationship کو ہم one to one relationship کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ لوگ example لے لیں registration number number اور یہاں پہ آپ لوگ لے لیں name تو ہمیشہ ہر name کو ایک ہی registration number alert ہوگا یا ایک ہی registration number کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی name ہوگا اگر آپ لوگ اپنے اس کا ایک real word example لینا چاہے تو role number اس کے سامنے جاتا ہے name جب ہم ایک role number لیں گے تو اس کے سامنے ایک ہی name ہوگا یا اگر ہم لوگ ایک ہی name لیں گے تو اس کے سامنے ایک کی role number ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ role number one دو names کو assign ہوا ہو اور اے اور ب کو نہ ہمیشہ ایک ہی role number one two three جو بھی role number ہو اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی data item ہوگا اے بی یا سی تو اس قسم کے relationship کو ہم کہیں گے one to one relationship اس کے بعد آ جاتا ہے one to many relationship one to many relationship میں ایک سائٹ پہ ایک data item ہوگا اور اسی data item کے سامنے multiples آپ لوگ کہہ سکتے ہیں data items آ سکتے ہیں simple example میں آپ لوگ کو دینا چاہوں یہاں پہ مثال کے طور پر ایک table سے ہم نے اٹھا لیا ہے department ایک column ہے department اور دوسرے table سے ہم نے اٹھا لیا ہے employees emp آپ لوگ simple کہہ سکتے ہیں تو یہ آ گیا ہے one to many relationship کیسے one to many relationship آ گیا یہاں پہ میں لوں گا department آپ CS یا کمپیوٹر سائنس تو employees کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر سائنس department کے اندر جو employees ہوں گی وہ تو وہ لازمی سی بات ہے کہ کسی department کے اندر تو ایک employee نہیں ہوگا اے بھی ہوگا ساتھ میں بھی ہوگا ساتھ میں سی بھی ہوگا علی امران کمران احمد یہ سارے اس department کے employees ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس data item آ گیا single اور اس کے سامنے جو data items ہی ہیں اس سے related جو data items ہیں وہ more than one ہیں تو one to many relationship کو ہم نے denote کرنا ہوگا two headed arrow یا double headed arrow سے one to many اس کو یا اوپر کے example اگر آپ لوگ لینا چاہے اس symbolic representation پہ تو کس طرح ہوں گی یہاں پہ آ گیا department تو department یہاں پہ ہم لیکھیں گے اور اس کے بعد آ جائے گا emp تو مطلب department اور emp کے بیج میں جو relationship ہیں وہ one to many تو اس طرح آپ لوگوں نے draw کرنا ہوگا یہ یہاں پہ single آ گیا department اس سائٹ پہ اور جو two headed arrow ہے اس سائٹ پہ آپ لوگوں نے جو many items ہوں گی وہ اس طرح آپ لوگوں نے لینے ہیں یا اگر آپ لوگ department اور employees کی جگہ ایک اور example لے لیں class اور اس کے اندر students تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کی college کا ایک example لے لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لوں گا class اور یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیں گے students یا names of students تو یہاں پہ آ جائے گا DIT second semester ایک data item آ گیا اور اس کے اندر A, B, C, D بہت سارے students ہیں second semester تو یہاں پہ آ گیا single data item اور اس سے جو related data items ہوں گی وہ more than one ہوں گی تو one to main relationship کا concept یہ ہے کہ single data item کا relationship ہوگا more than one data items ہے جو examples میں آپ لوگ کو دے چکا ہوں وہ سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اس کے بعد جو third type relationship وہ ہے many to many many to many many to many میں دونوں سائٹ پہ ڈونوں tables کے اندر جو بھی specific columns آپ اٹھا لیں اس کے اندر more than one data items ہوں گی دونوں سائٹ پہ more than one data items جب آ جائیں گی ان دونوں کے بیج میں جو relationship ہوگا وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں many to many مثال یہاں پہ ایک column میں نے بنے ہوا ہے data item نہیں column بنا ہوا ہے names آپ کہہ سکتے ہیں آپ second semester اور اس کا جو relationship ہے وہ ہے یا second semester کو آپ لوگ اگر ہٹا لیں names آپ بی اے second students کر لیں بی اے second کے جو students ہیں ان کے names اور یہاں پہ ان کا relationship ہوگا related teachers کون کون سے ایسے teachers ہیں جو ان کے ساتھ classes لے رہے ہیں تو name اب بی اے second میں آ جائے گا a b c جو بھی students ہیں جتنے سارے بھی students ہیں وہ یہاں پہ ایک سائٹ بھی آ جائیں گی جو ان کے related teachers ہوں گے one two three بہت سارے ایسے teachers ہیں جو بی اے second semester کے ساتھ classes لے رہے ہیں جو ان کے ساتھ related ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھ کے آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو sorry یہاں پہ بھی more than one data items اور یہاں پہ بھی more than one data items اس کے ساتھ related ہیں تو ایسے association کو ایسے relation کو جس پہ جس میں دونوں سائٹ پہ more than one data items ہوں گی آپ لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں many to many relationship اس طرح denote کریں گے double headed arrow دونوں سائٹ پہ ہوں گی چونکہ دونوں سائٹ پہ more than one data items ہیں تو دونوں سائٹ پہ آپ لوگ ان کے double headed arrow لیں گے مثال a اور b کا relationship sorry many to many تو a اور b کو میں نے اس طرح درہ کر لیا تو اس قسم کے relationship کو آپ many to many relationship کہہ سکتے ہیں relationship ہم ڈرہ بھی کریں گے بعد میں practically لیکن یہاں پہ آپ لوگ پہلے concept سمجھ لیں اچھا اس کے بعد جو basic terms ہیں تو 3 وہ بھی آپ لوگ سن لیں use ہوں گی ms access کے اندر next class میں direct ms access کا practical ہوگا وہ start کریں گے جو interface ہوگا کس طرح ms access کو open کریں گے use کس طرح کریں گے وہ ہم لوگوں نیکس class میں سے start کرنی ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے entity basic terms ہیں پہلے سے ان کو سمجھ دیں ہم بعد میں use کریں گے entity کیا چیز ہے database میں ہم entity کس چیز کو کہیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے attributes attributes کیا چیز ہیں fields character record یہ سارا کچھ آپ لوگوں پہلے سے سمجھنا ہوگا سب سے پہلے آ جاتی ہے entity entity کیا چیز ہے entity anything any object about which we can store data in our database نو دیتا مانگا entity ہوئے لے شو سمپل خبر آپ کو مانگا مثال واقعی مثال یا computer دیں entity کمپیوٹر مطالق مانگا database information store entity entity کیا چیز anything anything about which we can store data is called entity کوئی بھی چیز کوئی بھی object جس کے بارے میں آپ اپنے database ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں انٹیٹی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ object کو ڈالے انٹیٹی ہیں مثال کے طور پر آپ لوگ کمپیوٹر کو لے لیں کمپیوٹر بھی ایک انٹیٹی ہے ایک منفکچر ڈی اس کی ہوگی جس کا ایک سیریل نمبر ہوگا کونسا موڈل ہے پوائنٹ کو دیکھ لیں تو پوائنٹ بھی ایک انٹیٹی ہے کونسے کمپنی کا ہے پرائز کتنی ہے کب لیا ہوا ہے سیریل نمبر کونسا ہے کلر کونسا ہے اس کا اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھ لیں جو بھی آپ لوگ object کہلیں موبائل کہلیں جو بھی آپ لوگ یا جس چیز کے مطالق آپ لوگ ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر اس کو آپ لوگ انٹیٹی کہہ سکتے ہیں student ایک انٹیٹی ہے student کے مطالق ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں student role number name father name address teacher ایک انٹیٹی ہے teacher کے مطالق ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں college ایک انٹیٹی ہے implies اس کے اندر ایک انٹیٹیز ہیں جو بھی چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں وہ سارے انٹیٹیز میں آتی ہیں تو any object about which we can store data is called an entity انٹیٹی کا ہو گیا اس کے بعد آتا ہے attributes attributes basically columns ہوتی ہیں کسی بھی ٹیبل کے اندر جو columns ہوں گی اس کا اب لوگ fields کہیں گے یا attributes کہیں گے attributes کا چیز ہے entities کے characteristics کو اس کے خصوصیات کو ہم لوگ attributes کہہ سکتے ہیں مثال ہم نے clearly student ایک entity student آ گیا entity student کے attributes کون کون سے ہوں گی characteristics کون کون سے ہوں گی student کا role number یہ اس کا ایک characteristic ہے یہ attribute آ گیا student کا name یا اس کا characteristic ہے یہ اس کا name آ گیا تو جو characteristic آپ entities ہیں ان کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں attributes جس طرح میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ computer ایک entity ہے تو computer کی attributes کون کون سے ہوں گی characteristics کون کون سے ہوں گی computer کا model number آ گیا computer کا series number آ گیا computer کون سے کمپنی کا ہے کب لیا ہوا ہے price کتنا ہے یہ سارے اس کے attributes آ گئے یا characteristics آ گئے یا simple words میں سے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں جو columns ہوں گی table کے اندر وہ آپ لوگ attributes کو لے سکتے ہیں اسی طرح ballpoint کا میں نے کہا ایک entity ہے تو اس کے جتنے بھی characteristics ہیں ballpoint کا model کون سا ہے اس کا کلر کون سا ہے کتنی پرائس ہے اس کی تو یہ سارے اس کے characteristics آ گئے جس کو آپ لوگ اس کو attributes لے سکتے ہیں اچہ attributes کے بعد آ جاتا ہے character میرا خیال میں پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ character character smallest piece of information is called character character مثال کے طور پر ہمارے پاس information ہے student student آپ لوگ information لے لیں student کے اندر smallest piece کون سا ہوگا s t u ڈ ڈ ڈ دی اس یہ یہ طور پر OK پہ شروع نمیرا ایک مثال کے طور پر میں لکھوں کہ 396 یہ ایک information ہے 396 اس کے small space کو اگر ہم لے لیں تو 3 الگ آ جائے گا 9 الگ آ جائے گا 6 الگ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کا small space آپ information کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ character لے سکتے ہیں تو 3 ایک numeric character ہے 9 ایک numeric character اس کے بعد special character آ جاتی ہے کسی کا ایک email address suppose یہ ہمارے پاس آگئی information تو علی خان alikhan add the rate الگ سے آ جائے گا gmail الگ سے اور dot com الگ سے تو اس میں ایک add the rate آ گیا اس قسم کے character کو ہم کہہ سکتے ہیں special character تو کریکٹر ہمارے پاس آ جاتی ہیں smallest piece of information میرا خیال میں یہاں تک بہت ہے اس یہاں تک جو بھی question ہو جس topic پہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا اس میں سے آپ لوگوں کو کوئی مفکل نظر آ رہی ہو تو بے شک آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور میں پھر سے clear کروا دوں گا بہتر ہوگا بک کو آپ کول لیں topics کو ساتھ لکھ لیں اور جو lecture ہیں ان کو سنتے جائیں تو آپ لوگوں کو زیادہ clear ہوگا کوئی بھی question ہو یا کوئی بھی suggestion ہو آپ لوگوں کی کہ اس طرح نہیں اس طرح تو آپ لوگ وہ direct کہہ سکتے ہیں مجھے most welcome ان کے لیے suggestions کے لیے try کروں گا کہ ان کو follow کر لوں تو یہاں تک بہت ہے انشاءاللہ next class میں پھر ہم جو ms x's ہیں یا جو terms رہتی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے thank you لائم